بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن سے نکاح نہیں اممہ سائیم مجھ پہ یہ ظلم نہ کریں وہ روتوے اپنی اممہ سائیم کے قدموں میں بیٹھ گئی میری بیٹی میرا جیگر ہے تو یوں نہ رو میرا قریجہ فات جائے گا میں کچھ نہیں کر سکتی وہ روتوے سے چوب کرانے لگیں اممہ سائیم آپ مجھے جان سے مار دیں مگر اتنا بڑا ظلم نہ کر مجھ پہ پورے کمرے میں اس کی شسکیں گونج رہی تھی میرے بیٹی میں کچھ نہیں کر سکتی کچھ بھی میرے باس میں نہیں آئے تمہارا با سائیم مر گیا تمہارا بھائی زندان میں قید ہے تمہارا بہن تمہارا محک زہرہ ہسپتال میں اپنی آنکھ نیسان سے جی رہا ہے میں کچھ نہیں کر سکتی وہ انچی آواز میں رونے لگی اممہ سائیم یہ سنگین جرم ہے قرآن کے ساتھ نکاح اہ میرے خدا یہ ظلم کب اس ظلم سے باز آئیں گے نہیں اممہ سائیم یہ نہیں ہو سکتا جو انہیں رویتیں بنائی ہوئی ہیں میری جیسی اور کتنی بیٹیاں اس جہالت کا شکاہ ہو چکی ہیں جن سے ان کے خواب چھین لیے جاتے ہیں اممہ یہ رس میں کوئی ختم بھی کرے گا یا سب بیٹیاں قربان ہوتی رہیں گی اتنے میں ایک منظمہ آئی چلو چھو کرو نیچے خانم بنا رہی ہیں یہ جوڑا پہنو اور نیچے آو حکم سنا کر وہ واپس چلی گی جبکہ وہ پیچھی اپنی قسمت کو کوئی رہی تھی اس کی ماں نے اپنے کامتے ہاتھوں سے سرک دوپٹا اٹھایا اور اس کے ساتھ پر اڑھا دیا کچھ ہی دیر میں وہ بھی اس جہالت کا شکار ہو چکے تھے مگر وہ یوں ہی مجسمہ بنے اپنی برباتی دیکھتی رہی اس کی عدی کہتی تھی کہ اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا اسے بھی اپنے عدی کترہ کون فائیہ کون کے لفظ سے عشق تھا مگر اب اللہ نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا اگر اس کے اباس آئیں ہوتے اس کی عدا سہیں ہوتے اس کی بی بی ہوتی تو وہ یوں اس ظلم کا شکار نہ ہوتے تھوڑے دیر بعد اسے سفید جوڑے پہنا دیا گیا جو اسے اب پوری عمر پہننا تھا سب لوگ اندر اس کے پاس آنے لگے سلامی دینے لگے ہاتھ چوننے لگے دعا کی درخواست کرنے لگے کہ بی بی اب پاک ہو ہمارے لئے دعا کرو یہی ہوتا آیا تھا صدیوں سے بیٹیوں کو قرآن پاک کے نام کار دیا جاتا اور وہ ان لوگوں کی جالت نباتے نباتے اپنے پوری عمر ظہر دیتے ہیں یہ سب سوچیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں اترے میں اببامی اندر آئے سلام بی بی انہوں نے پہلے جوک کر اس کے گھٹنوں کو چھوہ اور پھر سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے مگر وہ یوں ہی دوسری طرف رکھ پھیرے جس میں بنی بیٹھی رہی آپ اب سے ہمارے لئے قابل احترام ہو ہمارا ہر فیصلہ آپ کیا کرو گی کیونکہ آپ کے ہی ہر فیصل میں برکت ہے آپ کا حکم ہمارے لئے بہت افضل ہے کچھ ہی میٹ میں وہ بھی جالت کے الفاظ بول کر جا چکے تھے اور وہ وہیں رہ گی تنخواہ پیارے کارین یہ واقعہ سہرش ملک کہ ناول مجسم عشق سے لیا گیا ہے جالدہ یہ ناول پورا شائع کیا جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ اسے کوئی پسند کریں گے اور آنے والے ناول کی تمام اقصاد بھی دیکھیں گے